الحمدللہ رب العالمین میں یہ عادت بڑی بہتر ہے بڑی پسندیدہ صفت ہے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ اور اسی طریقے سے جسے تم پہچانتے ہو اور جسے تم نہیں پہچانتے ہو ان دونوں میں سے کسی سے بھی بھی تمہاری ملاقات ہو جائے تو اس سے سلام عرض کرنا یہ دونوں صفت یعنی کھانا کھلانا اور جسے پہچانے یا نہ پہچانے اس سے سلام عرض کرنا یہ دونوں خسلتیں دونوں عادتیں اسلام کی امدہ ترین عادتوں میں سے ہے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جسے پہچانتے ہیں اسے تو سلام کرتے ہیں جسے نہیں پہچانتے ہیں اس سے ہم سلام نہیں کرتے یہ بات غلط ہے مناسب نہیں ہے اگر ہمیں یقین ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے سامنے سے جو شخص گزر رہا ہے وہ مسلمان ہے وہ ایمان والا ہے تو چاہے ہم اسے پہچانے یا نہ پہچانے ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں سلام عرض کر دینا چاہیے ہمیں سلام کر لینا چاہیے اگر ہم نے سلام کر لیا تو گویا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے عجر حاصل کر لیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن